موسیقی سب کیمپس ٹوبرٹک سنگھ ڈاکٹر زیاہ الرحمن ڈسٹرک انفارمیشن آفیسر محمد شہباز ماہر گزائیر ڈاکٹر فروا تارک ڈاکٹر ہومار فوکل پرسن ایڈیوکیشن جاوید گورایا نے شرکت کی پرنسپل ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبرٹک سنگھ ڈاکٹر زیاہ الرحمن اور ماہر گزائیر ڈاکٹر فروا تارک کی پرگرام کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ ڈیپٹی کمیٹر محمد نعیم کی اس خصوصی کوششوں سے تعلیمی داروں میں نیوٹریشن پرگرام اور نمتوازن خوراک کی اگاہی جاری پرگرام کا آگاز ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبرٹک سنگھ ایڈیوکیشن کالیجز اور پنجاب فورد آثورٹی اسکول ایڈیوکیشن کی تابوں سے کیا گیا تھا نومبر اور دسمبر میں دس سکولوں میں سکولوں میں آگاہی سمینار اور نیوٹریشن کیمپ کا نکات کیا جائے گا ٹوبرٹک سنگھ کے پچیس سکولوں میں آگاہی سمینار اور نیوٹریشن کیمپ کا نکات کیا گیا ماہر گزائیر ڈاکٹر فروا تارک اور ڈاکٹر ہومانے طلبہ کو افضانے صحت کے اصول ہو گزائی تحفظ متوازن گزہ سے متعلق اگاہی کے بارے میں آگاہ کیا متوازن گزہ اور جسمانی و ذہنی نشنوما کو بہتر بنانے کے لیے قدرتی خوراک تجیہی بنیاد و پر خوراک کا حصہ بنانے کے فوائد بارے میں آگاہ کیا گزائیر سے بھرپور خوراک کا استعمال مختلف بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے خوراک میں ویٹیمنز اور منرلز کا استعمال مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے نیوٹریشن کیمپ میں ماہی گزائیت اور پی ایف اے ایم بیزیڈر کی جانب سے طلبہ کا معاینہ اور گزائی مشاورت بھی دی جائے گی بچے ہمارے ملت کا مستقبل ہے لہٰذا بچوں کو صحت من خوراک کے بارے میں آگاہی اور صحت من خوراک کی فرامی اولین ترجی ہے اسکولوں میں متوازن خوراک کی آگاہی کے بارے میں بینرز آویزہ کیا جائیں نیوٹریشن پروگراموں متوازن خوراک کی آگاہی کے بارے میں مہین کا دائرہ کار تمام اسکولوں تک بڑھایا جائے گا